پاکستان کی سلسط کو سمجھنے والوں کے ذہن کے اندر اس وقت چھے سے سات اہم سوالات کھوم رہے ہیں تب سے پہرہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کن سپیس کے اوپر نیل کیا جائے گا یا ان کو جیر بیڑھے جائے گا تین اہم میں نے وہ کیسز نکالے ہیں پوائنٹس نکالے ہیں اس کے اوپر عمران خان کی نیلی ہو سکتی ہے نمبر دو عمران خان کی نیلی کی صورت میں ان کی پارٹی کون سنبھالے گا یا گرفتاری کی صورت میں نمبر تین کیا گرفتاری کی صورت میں قانون کے مطابق عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں جیل میں رہ کے یا نہیں لے سکتے نمبر چار جو نئے قانون کبھی دوبارہ آرڈی نیلی لائے گیا ہے نیب کے اندر کیا اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اور وہ کیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے پانچ میں اہم سوال ہے کیا عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف قواہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اس شخص کا میں نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود سن کے حران ہوگا پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے اور وعدہ معاف قواہ بانکہ عمران خان کو اس بیسس کے اوپر صدا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور سابقہ افسروں کو بھی صدا ہو سکتی ہے ان کے نام بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے اور سب سے اہم اور اس وقت بڑا موضوع کی نواز شریف کی واپسی کب تک ہوگی اگر ایک استہاری ملزم ملک سے بھاگ جائے اسی گرفتاری جب واپس آتا گرفتار ہونا ضروری ہوتا ہے قرون کے مطابق یا نہیں ہوتا آئین و قرون ہمیں کیا کہتے ہیں اور سب سے ہم نواز شریف کی جو تاریخ آپ کو بتاؤں گا 90% وہ اگزیکٹ ہوگی کہ نواز شریف کی واپسی کب تک ہوگی جو دبائی پلائن کے اندر تیہ کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ اہم بات ہے جو گلر بلستان کے وزیرالہ کونیل کیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ ڈٹ گیا ہے اور نیا وزیرالہ کون اس کے ساتھ نمبر گیم کیا ہے اور بھی اہم خبریں جو آج کے سویلا کے اندر اور اہم ذرائع کے خبریں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں قرونوں دلد السلام محمد و علم وآلہ وسلم پر میں ہوں ایڈوکیٹ حمزہ جلال شدر سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کس بیس کی اوپر نیل کیا جا سکتا ہے تین کیسز ہیں قانون کے مطابق یہ جو وکلہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت اسلامباد کا نیلون کیسز کی گونج ہے جس کی اوپر عمران خان کی نیلی ہو سکتی ہے یا گرفتاری ہو سکتی ہے سب سے پہلا کیس ہے توشہ خانہ کیس لیکن اس کا اسلامباد ہائی کورٹیو جسٹس ہیں جسٹس آمر فاروق صاحب انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر کا ایک دوبارہ ٹرائل کورٹ مطلب سیشن کورٹ سیشن کی عدالت لور کورٹ کے اندر بھیج دیا ہے اور اس کے اوپر دس یا پندرہ دن کے اندر فیصلہ سنا کے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا ٹرائل کروا کے عمران خان کو اس کے اندر صدا بھی دی جا سکتی ہے دوسرے اہم کیس ہے جناب جو نو مئی کی واقعات کے اوپر عمران خان کے خلاف لہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے اندر بھی عمران خان کو مشکلات فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور فوجی دالتوں کے اندر بھی ٹرائل کروایا جا سکتا ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ جانب سب کی نظر ہیں کہ وہ کہاں سے فیصلہ کیا آتے ہیں تیسے اہم کیس تیسے اہم کیس ہے جناب آرل قادر ٹرسٹ کیس وہاں سے بزیازم آؤس سے بقیدہ ریکیشن دے گیا ہے میڈیا کو جو میڈیا بکاؤ میڈیا ہے ان سب کو سارے اس وقت بالکل اس وقت یہی حال ہے ان سب کا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے لوگ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے صحافیوں کے ساتھ باقی کے ساتھ یہ کیا کھڑے ہوں گے ان کے اندر یہ کہا گیا ہے کیا آپ پر قادر ٹرسٹ کیس نہیں کہیں گے آپ کہیں گے وان سکسٹی بلین پاؤنڈز کا کیس ایک کرپشن کا یہ اس کے اوپر آپ لوگ نے علامیہ بنانا ہے اور یہاں ہرموڈ ڈالر کرپشن کی کیسز پر بات کوئی نہیں کر رہا اور جو بالکل لیگل طریقے سے آئے ہوئے ہیں اور ایک ٹرسٹ ایک لوگوں کی ویل فیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہاں اس پر کرپشن کے کیسز بنا کر نہلے کی رائے ہیں بار کی جاری ہیں اور آگے چل کے وعدہ معاف گواہ کون ہو سکتا ہے آپ خود سوچ کران ہوگے اور نواز شریف کس ڈیٹ کو پاکستان پہنچیں گے کیا لاحی عمل بنایا گیا دوباری پلین کے اندر دوسرا سب سے اہم اور بڑا سوال ہے کہ عمران خان ایک گرفتاری کی صورت میں ان کی پارٹی کون چلائے گا پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف شاہمود قریشی اور حسد عمر چلائیں گے حسد عمر بھی اس وقت اڑ چکے ہیں شاہمود قریشی بھی اڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جیل کے اندر کس کس کی کیا ملکاتیں ہوئی رہی ہیں وہ ساری خبریں عمران خان کے پاس ہیں عمران خان نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے کہ ایک کور کومیٹی بنائے جائے گی جو پہلے سیسی پارٹیاں بنائے جاتے تھی کور کومیٹی ہی فیصلہ کرے گی جس کے اندر آٹھ سے دس لوگ ہوں گے اور اس کے اندر میکسیمم وکلا کو رکھا جائے گا تاکہ وکلا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور وکلا مزہمت کر سکتے ہیں اور انہیں گرفتاری خدشات بھی نہیں ہوتے ہیں وکلا بھی ہوں گے شاہمود قریشی ہوں گے اور کچھ دو تین لوگ کے پی کے میں سے لیے جائیں گے یہ سینٹر ایگزیکٹیو کومیٹی ہے کور کومیٹی کے ہوں گے اور یہی عمران خانی گرفتاری کی بعد یہی سارے فیصلے کریں گے اور فیصلے اکثریت کے مانے جائیں گی یہ نہیں کہ شاہمود کہہ رہا ہے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہی فیصلہ مانے جائے گا نہیں جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ قبول کیا جائے گا اور اس کے پر عمران خان نے ساری ڈکٹیشن اور سارا مملات ڈسکس کر لی ہے گرفتاری کی صورت میں اس کو پبلک کر دے جائے گا تیسرے اہم اور بڑا سوال ہے اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا گرفتاری کی صورت میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں قانون کے مطابق اگر آپ جیل کے اندر ہیں آپ کا ٹرائل چر رہا ہے آپ کو بقاعدہ سزا نہیں سنائی گئی تو آپ قانون کے مطابق جیل سے رہ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں جنگ کی اہم شخصیت بھی جیل کے اندر رہ کے لونوں نے ایم میں ایک الیکشن جیتا تھا شیخ رشید بھی جیل کے اندر رہ کے الیکشن لڑ چکے ہیں بڑے بڑے اس پر ہسٹی ہے پاکسانگ یہ لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں جیل کے اندر رہ گئے اگر عمران خان کی پارٹی کو نیال نہیں کی جاتا گرفتاری کی صورت میں عمران خان جیل سے الیکشن لڑ سکتے ہیں قانون کے مطابق چوتھا اہم اور بڑے پوائنٹ کے پراتے ہیں اگلے دو پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو نیا نیاب آرڈینس لائے گیا ہے اس کے مطابق عمران خان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس وقت بالکل انکانسٹیوشنل یا غیر آئینی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں عارف علوی صاحب ملک کے اندر نہیں ہے اور سارے سنانی صاحب کو بٹھا کر ان سے سارے آرڈینس سارے سنگنیچرز کروائے جا رہے ہیں انہیں کے اندر ابھی کروایا گیا ہے کہ پہلے نوے دن کا ریمانٹ ہوتا تھا نیاب کے جو بندہ جاتا تھا نیاب کے پاس اور بغیر وارن گرفتار کر سکتی تھی لیکن اس کے بعد امینڈمنٹ کی گئی تھی لیکن وہ امینڈمنٹ کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا تھا ابھی دوبارہ آرڈینس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پندرہ دن نہیں رکھا جائے گا نیاب کی طویل کے اندر اس کو تیس دن کے اندر رکھ کے پھر عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا یہ ابھی نئے لاحی عمل بنائے گیا اور ریمانٹ تیس دن کا دیا جائے گا جو آپ کا سٹیڈی میں رہیں گے نیاب کے اندر اور ایک اور جو انکانسٹیوشنل کام کیا گیا ہے کہ نیاب کے چیئرمین کو تو سب کا چیئرمین مان نہیں رہا تھا وہ کہتا کہ یہ کیس ہی نہیں ہے میں کیوں اس کو برگرفتاری کروں اس کو اٹا کر اپنی مردی کا چیئرمین نیاب لائے گیا اب مردی کے کام کروائے جا رہے ہیں مردی کے کام یہ ہے کہ ایک دوبارہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ چیئرمین نیاب وارنگ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں کہ عمران خانی گرفتاری کے وارنگ جاری کر سکتے ہیں جس طرح پہلے بھی جاری کیا گئے تھے لیکن ابھی پانچویں اہم سوال کیوں پر آتے ہیں کہ وعدہ ماف گواہ کور بننے والے عمران خان کا اس وقت بہت اہم لاحی عمل بنایا جا رہا ہے ایک اہم شخصیت جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان کو منایا جا رہا ہے زرداری کے ذریعے نواز شریف کے ذریعے کیونکہ وہ ساری حکومتوں کے اندر انفلنس رکھتے ہیں اور بڑے بڑے طاقت اور حرکے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اپنے بزنس پارٹنر ان کو بنا لیتے ہیں یہ ہے ان کو سٹیٹسی ان کو بنانے کی کوششیں جاری ہیں کہ آپ عمران خانے کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں اس صورت میں عمران خانے گرفتاری بھی ہوگی اور نیالی بھی ہوگی یہ بقاعدہ قانون کے مطابق کروا کر یہ سارا لاحے عمر الیکشن سے پہلے بنایا جائے گا آگے گلری بستان کے معاملے کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن اہم معاملہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کب تک ہوگی ایک سوٹ سارا لاحے عمل دبائی کے اندر بنایا گیا ہے جس کے اوپر زرداری صاحب کو کہا گیا آپ تھوڑی سی بریک لگائیں اس وقت باری ہمام نون لیگ کے دوبارہ دینے والے ہیں لیکن زرداری صاحب نراز ہیں اس وقت جو اہم معاملہ ہے نواز شریف کی واپسی کے مطلب فیصلہ کار لیا گئے ہیں مریم نواز کی اہم ملکاتیں ہوئیں میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں لندن میں دبائی میں اس کے بعد ان کی مری میں اسلامباد میں پنڈی میں لہور میں اہم ملکاتیں جاری ہیں پچھلے کچھ ماہ سے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کوئی ٹوئٹ نہیں کر رہی نینٹی اسٹیبلشمنٹ اور نہ کسی اور بیانیاں کے اوپر خموش ہے بالکل ان کو واج اینڈ سی کی پولیسی کی اوپر لگایا گیا ہے اور ملکاتوں کو یہ فیصلہ ہوئے ہیں مریم نواز بزید ہیں کہ نواز شریف چودہ اگاز کو پاکستان واپس آئیں گے اور نواز شریف کی واپسی کی صورت میں ان کا استقبال کیے دائے گا اس دن چھٹی بھی ہوگی اور ایک نئے لاحی عمل بنائے جائے گا ان نے کہا کہ پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے نگران بھی ہمارے بیٹھے ہیں اس کا وفاق میں بھی ہماری حکومت ہے سارا انفر استعمال کر کے نواز شریف کی واپسی پر بڑا استقبال کیا جائے گا لیکن قانون کا کہتا ہے قانون کہتا ہے کوئی افسکانڈر افسکانڈر کا مطلب ہوتا ہے اشتہاری جب ملک سے فرال ہوتا ہے بھاگتا ہے کوئی مجرم جب ملک سے بھاگے گا تو جب وہ واپس آئے گا سب سے پہلے اس کو گرفتار کیا جائے گا اور عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد اس کو جیب بھیڑا جائے گا پھر اس کی زمانہ تو ہوگی تو وہ قانون کے مطابق ہوگی لیکن یہاں کون سا کام قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے اس لیے جیدز کی امرات بڑھا دی گئی ہیں ان کی یہاں تنخواہ پہلے دس گیارہ لاکھ تھی جو اس کو تیرہ چودہ لاکھ پر لے گئے ہیں اور اپنے کام کروائے جائیں گے ساری پہلے کیسے ختم کروا لیے گئے ہیں ساری پلاننگ کے ساتھ بڑے بڑے کیسے ختم ہو گئے ہیں اور ابھی دوبارہ نواز شریف کی راہیں ہم بار کی جا رہی ہیں کوئی جس کیس کے اندر بھی کیا جائے آپ کے سامنے ہے جو گلگی بدستان کے اندر ہو چکا ہے جیسے شمیم صاحب جنہوں نے نواز شریف کے متعلق ہدیوی پیپرس ملک کے اندر بڑے بڑے فیصے دیتے ہیں انہوں نے حق میں فیصے دیئے تھے اس شخص کو وہاں جسٹس وہاں لگایا گیا گیا گلگی بدستان وہاں سے فیصے دلواستان کیونکہ وہ عمران خان سے پیچھے نہیں گھٹ رہا تھا خالد خرشید اس کی نیالی کروا دی گئی یہ تو ان کے پاس ایک ساری پلاننگ ہے لاہی عمل ہے اس ملک کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا اپنی مردی کی پلیسز بناتے ہیں ایک بندہ جو نہ اہل ہے جو کیپبیل ہی نہیں ہے جس کو سوج سمجھ ہی نہیں ہے سیاست کی وہ اپنے وہاں پاور کے استعمال کر کے وہ سیسا لوگ کرواتا ہے سشدانوں کو بلیک میل کرتا ہے انہوں نے کیسے دکھاتا ہے انہوں نے کرپشن دکھاتا ہے وہ اپنی مردی کے فیصلت ہے اپنی مردی کے ان کے موں کرواتا ہے کبھی ادھر بھیجتا ہے کبھی نہیں پارٹیاں بناتے ہیں کبھی ادھر مستقام پارٹی بانی ہے کبھی کوئی بانی ہے کہ کنگز پارٹی بانی ہے یہ اس ملک میں چلتا آ رہے ہیں لیکن عوام کوئی پرسانہ حال نہیں عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا گلد بلستان کے جس وزیراعہ نہیل ہو چکے انہوں نے سوچ کیا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا روں گا اور نے کہا کہ آنکری میں عمران خان کو دعوت دوں گا اور گلد بلستان کے بہت بڑا جلسہ بھی کیا جائے گا عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے ٹاپ کے سی ایم تھے اور ان کو وہاں صدر بھی اور ان کو صدارت بھی دی گئی ہے گلد بلستان کے اندر اپنی ناہیلی سپریم کورٹ کے اندر چیلنگ کریں گلد بلستان کی اور ہو سکتا کہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ آ جائے لیکن ایک ٹائم لیمٹ لے گا اب وہاں نمبر گیم کیا ہے نہیں مزیراعہ کے لیے نمبر گیم یہ ہے کہ تین تیس ووٹ پی ٹی آئی کے پاس ہیں گیرہ سے بارہ ووٹ اپوزیشن جو چھیں جماعتیں ہیں ان کے پاس ہیں لیکن آپ کے سامنے ازاد کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے کس طرح بوڑیاں لگا کر اکسریت کو قلیت میں تبدیل کیا گیا وہ چھوڑے آ وفاق میں دیکھ رہے ہیں ایک عمران خان کی بیٹھی ہوئی حکومت کو اکسریت کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت کو لوٹوں کے ذریعے تبدیل کر کے ان کی وفاداری تبدیل کر کے اس کو قلیت میں کنورٹ کر دی گیا وہ چھوڑے پنجاب کے دیکھ لیں کیا ہو چکا ہے کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے جو نئی منیہ لگ رہی ہیں سندھ میں جو منیہ لگی رہے ہیں کیا ہوتا رہا اس سارے حالات آپ کے سامنے پھر یہ دعوت کرتے ہیں کہ ہم جمہورت کے بہت بڑے چمپئین ہیں ہم نے قربان کی دیئے جمہورت کے لیے یہ ہے بہت دو ایزہ دو کنارہ اور یہ ہے ان کی حصلیت اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت ایم ہونے والی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں پاکستان امیشہ زندہ بات